رمضان میں موڈی نے دیا مسلمانوں کو سب سے بڑا تحفہ ادھر مولاناؤں میں دوڑی خوشی کی لہر موڈی نے مسلمانوں کو بھی خوش کر دیا یوگی کا آیا بڑا اوڈر ہر کوئی ہو گیا ہے ران یوپی میں تابر تول انکاؤنٹر سے دہشت میں آئے مافیا رمضان میں ہی یوگی نے کر دیا کھیل عارف کے سارس پر بھی سرکار نے بول دی بہت بڑی بات جواب سن کر عارف نے بھی بجائی تعلیم ویپکش کو یوگی نے پھر رون ڈالا ادھر جیسے ہی پردان منتری موڈی نے مسلمانوں کو بہت بڑا تحفہ دیا ادھر ہیدر آباد میں بیٹھے اوویسی بھائی جان بھی موڈی کے لیے تعلیہ بجانے لگے ویپکش ہمیشہ سے موڈی کو مسلمان ویرودی بتاتا رہا ہے لیکن اس بار موڈی نے اس کے سارے دعوے کو ہوا میں اڑاتے ہوئے ثابت کر دیا کہ موڈی مسلمانوں کے لیے بھی کام کرتے ہیں کیا بڑا تحفہ موڈی نے مسلمانوں کو دیا ہے آپ کو ویڈیو میں آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یوگی کے ایک آرڈر کے بعد چوبیس گھنٹوں میں پولس نے کیسے بہت بڑے بدماش کو مار گرائیا اس کے بارے میں جان لیجئے بجنار پولس نے عادت ترانہ نام کے ایک ککھیات بدماش کو انکاؤنٹر میں ڈھیر کیا ہے لیکن پولس کے بھی ہوش تب اُلگئے جب اسے پتا چلا کہ اس بدماش نے بہت بڑا پلان بنایا تھا اگر ایک بار وہ کامیاب ہو جاتا تو اتر پردیش میں ایسا ہر کم پر مچتا جس کو کنٹرول کر پانا پولس کے بھی بس کی بات نہیں ہوتی ملی جانکاری کے مطابق اس بدماش کے ریڈار پر پچاس زیادہ نیتہ تھے دعویٰ کیا گیا کہ اس نے کئی نامچین لوگوں کی سپاری بھی لے رکھی تھی ککھیات عادتی کا خوف اس قدر تھا کہ پولس نے گواہ پیروکار نیتہ سمیت چالیس سادک لوگوں کو سرکشہ دے رکھی تھی عادت ترانہ کورٹ میں پیشی کے بعد پولس کے چنگل سے فرار ہوا تھا جس کے بعد سے ہی اس کی تلاش کی جا رہی تھی لیکن وہ قریب آٹھ مہینے بعد اب پولس کو نظر میں آیا تھا جس کے بعد اسے انجام تک پہنچا دیا گیا اس کو کھیات برماش کے مارے جانے کے بعد پردیش کے کئی نتاؤں نے راحت کی سانسلی ہوگی اسی بیچ عارف کے سارس پر بھی بہت بڑی بات یوگی سرکار کی طرف سے بول دی گئی لمبے وقت سے اخلیش عادب سارس کو لے کر یوگی سرکار پر زوردار حملے بول رہے تھے انہوں نے سارس کو قید کرنے کا عاروپ لگایا تھا لیکن اب سرکار نے بھی اس پر چپی توڑ دی ہے اس بار صاف کہہ دیا کہ اگر سرکار چاہے تو بھی سارس کو عارف کو نہیں سوپ سکتی کیونکہ سارس کے لیے کئی طرح کے قانون بنائے گئے ہیں جس کے مطابق کوئی بھی آدمی سارس کو نہیں پال سکتا ہے یہ بھارتیہ ونیس جیف سنرکشن ادینیم کے خلاف ہے دراصل بھارت سرکار نے سال انیس سو بھاتتر میں بھارتیہ ونیس جیف سنرکشن ادینیم پارت کیا تھا اس کا مقصد جنگلی جیووں کے عویت شکار ماس اور خال کے بیاپار پر روک لگانا تھا سال دوہزار تین میں اس قانون میں سنچودن بھی کیا گیا یعنی اب عارف کا سارس چڑیا گھر میں ہی رہے گا کیونکہ نیم کے مطابق سارس اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا یہ تو رہی عارف کی بات لیکن موڈی سرکار نے اس بار مسلمانوں کو بڑی سوگات دی ہے راجستان کی پہلی ونیس بھارت ٹرین کو پردھان منتری نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا آپ کو بتا دیں کہ دلی سے ہزاروں لوگ راجستان کے اجمیر شریف درگاہ پر جاتے ہیں مسلمانوں کو اس سے پہلے وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت مشکلوں سے گزرنا پڑتا تھا لیکن اب وہ ونیس بھارت ٹرین کی سواری کر آسانی سے پہنچ سکیں گے موجودہ سمیہ میں راجستان میں کانگریس کی سرکار ہے لیکن اس کے باوجود موڈی سرکار نے راجستان کے لوگوں کو بڑا تحفہ دیا اس تحفے کو پا کر راجستان کے لوگ تو گد گد ہیں ہی ساتھی مسلمانوں کی بھی خوشی کر ٹھکانہ نہیں رہا آپ کو بتانے کے پردان منطری نرندر موڈی اجمیر شریف درگاہ پر پچھلے کئی سالوں سے لگاتار چادر بھیجتے آئے ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے اب تک مسلمانوں کو کئی طرح کے الگ الگ تحفے بھی دیئے ہیں حالانکہ موڈی سرکار پر مسلمانوں کے ساتھ بھیدبھاو کرنے کا وپکش آروپ لگاتا رہا ہے لیکن موڈی سرکار بھی کئی بار یہ ساب کر چکی ہے کہ اس کے لیے سب کا ساتھ اور سب کا وکاس ہی سب سے زیادہ ضروری ہے یعنی مسلمانوں کے ساتھ موڈی نے اب تک کوئی بے ایمانی نہیں کی ہے اور انہیں بھی آگے بڑھانے کا کام کیا ہے حالانکہ اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ نرندر موڈی کے ساتھ مسلمان کتنی وفاداری نبائیں گے بیوری ریپورٹ